ہاں جی لاسٹ ویک میں ہم نے لیمارکیزن اور دارگنیزن پڑھا ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ لیمارک کے مدابی جو ایولوشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ فیزیکل کریپٹریسٹکس جو ہیں وہ بیلڈ ہوتے ہیں ڈیویلپ ہوتے ہیں اور آرگنیزن جو ہیں وہ اپنے آرگ سپرنگز میں ان کو پرانسفر کر دیتے ہیں جبکہ داروین نے جو کانسرٹ دیا اس کے مطابق یہ تھا کہ پہلے کوئی وریشنز آتی ہیں اور ان وریشنز کو نیچر سیلیکٹ کرتی ہے اس لیے کہ وہ وریشنز اور نیزمز کو سربائیول ایڈوانٹیج دے رہی ہو رہی ہیں اور وہ ارگنیزمز جو ریپروڈیوز کرتے ہیں وہ نیچر سیلیکٹ کر لیتی ہے اور اس طرح سے with the passage of time changes جو ہیں وہ پائلپ ہوتے رہتے ہیں اور انٹ پہ جا کے نیو سپیشیز بیلتے ہو جاتی ہیں نیو سپیشیز کی فارمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاتھ نے نیو سپیشیز کی فارمیشن کے لیے ایک اور کانسرپ دیکھا تھا کہ نیو سپیشیز کی فارمیشن یعنی سپیشییشن جو ہے وہ آئیسولیشن سے بھی ہوتی ہے یہ دو چیزیں ہم نے کہا کہ جو جینز ہیں پہلے ان میں چینج آتا ہے اور اس کے بعد بھی پریڈز چینج ہوتی ہیں یہ ڈاروین کا کنسرپ تھا اور یہی پروف ہوتا ہے مینڈل فلاس سے جبکہ لیمار کا کنسرپ تھا کہ پہلے فیزیکل چینج آتا ہے اور وہ چینج جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس اس طرح سے ایولیوشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے لاز پلاس میں ڈسکس کی تھی آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اینیمل بیہیوئیر تو اینیمل بیہیوئیر آپ کے خیال میں کیا ہے آپ تو سارے سیکالوجی کے سپوڈن ہیں آپ کو بڑے اچھے سی آئیڈیا ہوگا کہ بیہیوئیر کیا ہے ہاں جی کیا ہے بیہیوئیر کون آپ سے بتائے گا جی اسمیت میں نے کوششن ریپیٹ کرتے ہیں بیہیوئیر what is بیہیوئیر بیہیوئر پرسنے کیا ہے مہم بیہیویر ایک وی ہے پرسنے ایک سکر چیز پر کسی سٹیمولاس چاہے ہو ایکسٹرنل اینٹرنل ایکسٹرنل ہمارے جو ریسپونس ہم بیہیویر 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 کیا ہے جیسے میں سے ایک سٹولنٹ نے کہا ہم بیہیویر کیا ہے کسی بھی اور نظم کے جو ایکسٹرنل اس کو ہم کہیں گے بیہیویر دوسرے آپ کے کرنی کہا کہ بیہیویر جو ہے کسی بھی سٹیمولاس انٹرنل یا ایکسٹرنل سٹیمولاس کے لیے جو کوئی اور نظم ریسپونس کو ہم بیہیویر بلکل ایسا ہی ہے کوئی بھی اور نظم جو بھی وہ کرتا ہے ہر ایکس کو ہم کہیں گے یہ اس کا بیہیویر ہے کسی بھی سٹیمولاس کے ریسپانس میں جو ایکس پر فارم کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیہیویر ہے ٹھیک ہے اور بیہیویر جو ہے یہ ایڈاپٹی ہوتا ہے کیونکہ بیہیویر کی بیس پر انڈویجویل جو ہیں وہ سربائیویر کرتے ہیں وہ بیٹر سربائیویر کریں گے یا بیٹر سربائیویر نہیں کر سکیں گے یہ ان کے بیہیویر پی ڈیمینٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیہیویر جو ہے وہ چینج ہوتا رہتے ہیں اور نظر جو ہے وہ اڈاپٹ ہوتے رہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے پر یعنی کہ بیہیویر چینج ہوتا ہے تو چینج کیسے ہوتا ہے لرننگ سے چینج ہوتا ہے تو لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے لرننگ کیا ہوتی ہے تو لرننگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں چینج بیہیویر اور کیسا چینج جو ایک پیر لانگ ٹائم کے لیے ہو ریلیٹیب لی پرمنی چینج ہو بیہیویر کے اندر ایک ریلیٹیب لی پرمنی چینج جا جائے تو اس کو ہم کہیں گے یہ لرننگ ہے لرننگ جو ہے وہ کسی ایکسپیرینس سے بھی ہو سکتی ہے جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں اور نیزم جو ان کے انڈریکشن ہو رہے ہیں اپنی اسپیشیز کے اور نیزم کے ساتھ دوسری اسپیشیز کے انڈویجویل کے ساتھ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ جو ان کے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں سروائب کرنے کے لیے ان ایکسپیرینس سے انڈویجویل جو ہیں وہ لرننگ کرتے ہیں تو اس لرننگ سے جو ان کے بیہیویر میں اگر چینج آتا ہے تو پھر ہم اس ایکسپیرینس سے چینج آرہ اس کو کہیں گے یہ لرننگ ہے اگر ایسے ہی بس وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ ایک کام کریں آپ ایک طریقہ چھوڑ کے دوسرے طریقے سے کرنے لگ پڑیں تو ایک چینج تو ہے لیکن آپ اس کو لرننگ نہیں کہیں اگر لرننگ سے اگر چینج جو ہے وہ ایک ریلیٹیو لارج پیریٹ کے لیے ہو ٹھیک ہے پھر بھی لارج پیریٹ کے لیے ہو تو اس لارج پیریٹ کے لیے جو چینج ہوتا ہے بیہیویر میں اس کو ہم کہیں گے یہ لرننگ ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیہیویر پروسس ہے لرننگ اور لرننگ جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ اس بیہیویر آپ کا ڈیویلپ ہوتا ہے مزید کمپلیکس ہوتا ہے یہ سارا جو ہے یہ ایکسپیرینسز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو لرننگ ہے اس کی ڈیفرن ٹائپ ہو سکتی ہیں لرننگ ڈیفرن پیرڈائنز میں ہو سکتی ہے لرننگ جو ہے وہ کنڈیشن لرننگ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یعنی کوئی کنڈیشن ہو کہ ایسا ہوگا تو اس کے ریسپانس میں یہ ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کی آگے دو ٹائپ ہیں یعنی کنڈیشن جو ہے اس کی دو ٹائپ س ہوں گی کلاسیکل کنڈیشن اور آپ جیسے کوئی سپیسیفک ریسپانس پہ لرننگ سے یہ سیکھنا کہ یہ سٹیمولیس ہوگا تو یہ ریسپانس ہوگا اس کو کہتے ہیں کنڈیشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ ابزربیشن لرننگ ہو سکتی ہے کہ جو ابزرب کریں اس کو لرن کر لیں اور وہ آپ کا بہیویور بن دے کیسے سرچ کرنا کو سیکھتے ہیں ابزرب کر سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کو سرچ کیا لیکن انہوں نے کیسے لرن کیا آپزرویشن پہ یہ آپزرویشن آپزرویشنل لگی ہوگی کنیٹیو لرنی یعنی کچھ بھی بہیو کرنے سے پہلے اپنے ایکسپریئنس کی بیس پہ چیزوں کو اپنے مائنڈ میں جو انفرمیشن ہے اس کو پروسس کرنا ساری انفرمیشن کو جو آپ کی پریویس ایکسپریئنس کی بیس پہ جو آپ کی انفرمیشن آپ کے مائنڈ میں ہے آپ کے مرین میں ہے اس کو پہلے پروسس کرنا اور اس کے بعد بھی کرنا ٹھیک ہے اس کو کہیں کاغنیٹیو لرنی پہلے اس پہ کرنا سیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بیہیویر کے در کوئی چینج آ رہا ہے تو کو گنیٹیو لرننگ جو ہے یہ ایسا بیہیویر ہوگا جو آپ کانشیس تھنکنگ کے بعد بیہیو کریے ٹھیک ہے اور بربل لرننگ کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی جیسے آپ لینگویج سیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے تو بربل لرننگ یعنی کہ آپ بربل کیوز کو سمجھتے ہیں اس کے ہلاوہ کانسیپ لرننگ یعنی آپ چیزوں کو ان کو کریٹیکل ہی دیکھتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قاضی ہے اس وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ جو بھی ظاہر نظر آ رہا ہے آپ اس کے پیچھے وجو ہاتھ کو دیکھتے ہیں چیزوں کو اور لرن کرتے ہیں کونسیپ ان کے لرن کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ سکل سکھتے ہیں کسی بھی قسم کی سکل ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم بھی یہ سکل لرننگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ habituation یہ بھی لرننگ کی ایک ڈائب ہے imprinting بھی لرننگ اس کے علاوہ trial and error لرننگ ہوتے ہیں یہ چیزیں جانا ان کو بھی detail سے بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ میں آپ ساتھ ساتھ بتاتی جاتی trial and error لرننگ trial and error لرننگ کا مطلب ہے کہ چیزوں کو کر کے سیکھنا ایک چیز ایک دفعہ کی اس میں آپ فیل ہوگی لیکن آپ نے کوئٹ نہیں کیا آپ نے اس تجربے سے سیکھا ایک دفعہ غلط ہوگیا تھا آپ نے دوبارہ try کیا غلط ہوگیا پھر try کیا غلط ہوگیا پھر try کیا بار بار try کرنے سے آپ نے جو سیکھا اس کو کہیں trial and error لرننگ لیٹنٹ لرننگ کا مطلب ہے کہ foreign behavior میں ایک چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے فورا آپ اپنا behavior show نہیں کر لیکن آپ نے ایک چیز کو learn کر لیا اور جب ایک وقت اس ضرورت آئے گی آپ اس time پہ specific behavior show کریں گے تو اس کو کہتے ہیں یہ latent learn کی ہے کہ آپ نے چیز learn کر لی observation سے learn کی یا آپ نے کسی بھی طرح سے learn کیا cognition سے learn کیا لیکن آپ نے اسی time پہ behavior نہیں ہو کیا وہ behavior show نہیں ہوا کسی specific time پہ situation آئی کہ وہاں پہ آپ نے اس situation کے according اپنی learning کے مطابق response دیا اس کو کہتے لیٹنڈ لرننگ اس کے علاوہ inside لرننگ ہوتی ہے inside لرننگ یعنی کہ اس میں بھی critical thinking آتی ہے آپ کا brain اس میں involved ہوتا ہے آپ conscious thinking سے چیزوں کو learn کرتے ہیں یہ higher reasoning ریزنگ چیزوں کی وجوہات کو دیکھنا کیا یہ کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے برین کے اندر سارا process thinking کا چلنا چیزوں کی وجوہات کو سمجھنا اس کو کہتے ہیں reasoning کھیک ہے cognition وہی جو ہم بسکس کر چکے کہ conscious thinking سے آپ چیزوں کو سنجھیں یہ جو جو لیٹنٹ لرننگ insight لرننگ reasoning cognition یہ ساری جو ہمیں higher animals میں نظر آتی کھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ہم نے habituation کو دیکھا habituation بھی learning کے type habituation کا مطلب ہوتا کہ response آپ ویسے کوئی بھی stimulus ہو تو آپ response دیتے ہیں یہ behavior ہے ٹھیک ہے stimulus کے لیے response دینا یہ behavior ہے لیکن behavior کے اندر change آنے کو کہہ رہے ہیں learning اور learning کی ایک type habituation یعنی behavior کے اندر ایسا change آنا کہ آپ جو stimulus ہے اس کو response ہی نہیں دے رہے ہیں ایک stimulus ہے continuously آ رہا ہے کوئی information نہیں ہے اس کے اندر اور stimulus harmless بھی ہے اس کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا تو آپ کیا کرتے ہیں اس stimulus کو response ہی نہیں دیتے آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ اس کو آپ نے response نہیں دینا یا بہت کم response دینا ہے تو اس کو آپ کہتے habituation سیکھ ہے ایک ہوتی ہے سینسری اڈاپٹیشن ٹھیک ہے یا آپ کا موٹر پٹیگ یہ وہ دونوں نہیں ہیں سینسری اڈاپٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کی سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اوپر یا آپ کی باڈی کے اندر سینسری ریسیپٹرز جو سینسری اڈاپٹیشن جیسے آپ اپنے گھر کی ایک سینسیل ہوتی لیکن آپ کو وہ نہیں میسوس ہو ٹھیک ہے گھڑی کے ٹک ٹک ہو رہی گا آپ کے کان سن رہے ہیں لیکن آپ سینسری اڈاپٹیشن ہوگئی اب آپ جو ریسیپٹرز ہیں اس کو ریسپانس نہیں دی لی ہیں ہو جاتے ہیں اس کے لیے لیکن اگر کوئی ناکشیس سٹیمولس ہوتا ہے یعنی کوئی 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 سٹیمولس ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اینیمل سینسیٹائز ہو جاتے ہیں سینسیٹائزیشن ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیمولس بہت کم ہوتا ہے لیکن ریسپانس بہت لوڈ ہوتا ہے جیسے کسی کوئی کسی ٹراما سے ہو دکھتا ہے جو اس وقت وہ سٹیمولس نے دیکھا تھا جو سیچویشن فیس کی تھی اگر وہ سیچویشن اس کے سامنے پھر سے آتی ہے یہ تھوڑا سا پارٹ ہی اس کو دوبارہ سی نظر آ جاتا ہے تو اس کا بہت لوڈ ریسپانس ہوتا ہے اس سنسری ریسپٹر لیکن جو آپ کے مسئل ہیں وہ تھک چکی ہوتے ہیں ریسپانس کر کر سی مزید ریسپانس نہیں کر سی اس کو کہ موڈر پھٹی ہے تو habitation سنسری اڈاپڈیشن بھی نہیں اور موڈر پھٹی بھی ہے بس آپ لیس ریسپانس ہو جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ habitation کی examples دی رہی ہیں لیکن جس طرح میں نے آپ بتا دیا وہ ہی میرا خیال ہے لیکن چلے ہم یہ example دیکھ لیتے ہم کہ جو یہ پریری دوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ کسی میمل کو دیکھتے ہیں کسی بڑے سپریندے کو دیکھتے ہیں کسی سنیک کو دیکھتے ہیں تو یہ الام کال دیتے ہیں یہ انشی آغازیں نکالتے ہیں جو ان کے باقی گروپ کے میمبرز ہوتے ہیں وہ بھی الام ہو جاتے ہیں کہ کوئی پریڈیٹر ہمارے قریب ہے لیکن اب ایسی کچھ کے ہیبیٹیٹ ایسی ہیں اندوگز کے ان کے ارد ابادی ہو گئی ہے تو وہ پھر دیکھتے ہی رہتے ہیں انسانوں کو اپنے ارد تو پھر ہیبیچویٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر ہیبیچویشن ہو گئی ہے کہ یہ ہارمفول سیگنل نہیں ہے اور اب ہمیں اس کو رسپانس نہیں دینا چاہیے وہ اڈاپٹی ہو گیا اسی انوارمنٹ کے لیے تو اس کو ہم کہیں گے ہے بیچویشن ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو نیکس ہے وہ امپرنٹ ہے امپرنٹ جو ہے اچھا یہاں پہ ایک ورد یوز کے اندر فرمیشن ہوتی ہے یعنی جیسے آپ نے ڈائجسٹ کرنا ہے ایک سکریٹ کرنا ہے ریپروڈیوز کرنا ہے تو یہ آپ نے لرن نہیں کیا ہوا یہ آپ کے اندر یہ چیئے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ بیہیویور ایسے ہوتے ہیں جو آپ لرن کرتے ہیں وہ ہی لرن بیہیویور آپ دے رہے ہیں تو امپرنٹنگ کیا ہوتا ہے امپرنٹنگ ایک ایسا بیہیویور ہوتا ہے جس کے اندر ایک سپیسیفک پیریئیویور کی اندر ایک سپیسیفک بیہیویور ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور وہ کونسا سپیسیفک پیریئیویور ہوتا ہے ڈیویلپ مینٹل پیریئیویور ہوتا ہے سبیشلی یہ امپرنٹنگ جو ہے یہ ہمیں ویسے تو سارے اورمیزمز میں نظر آتا ہے لیکن اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ جو سمجھے کہ پرندے جو ہیں ان کے اندر جو ان کے اندر جو ان کے اندر جو ان کے اندر جو پہلے ساڑھ سے نوے دن ہوتے ہیں سکسٹی تو نائنٹی ڈیز ان کے دوران وہ سپیسپک چیزوں کو لرن کرتے ہیں اس ڈیولپمنٹل پیریڈ کے دوران تو اس دوران جو ان کی لرنگ ہوتی ہے چیزوں سے ایک ان کی اسوسییشن ڈیولپ ہو جاتی ہے چیزوں کو ریکنائز کرتے ہیں وہ ایک سپیسپک پیٹرن پہ تو اس کو ہم کہتے ہیں امپرنٹنگ جیسے اب جو پرندے جو ہیں چکس ہیں جب وہ خیچ ہوتے ہیں تو وہ اپنی مدر کو دیکھتے ہیں اور ان کی مدر جیسے اپنے پیچھے ان کو بلاتے ہیں تو وہ پیچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ لرنگ کرتے ہیں یا جو پرندے ہیں وہ سانگ پرندے چاہتے ہیں تو یہ وہ کیسے لرنگ کرتے ہیں یہ وہ جو اپنے ان پہلے چند گھنٹوں میں اپنی مدر سے اپنے فادر سے وہ سنتے ہیں وہ لرنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر اس طوران آپ پرندوں کو ایسولیٹ رکھے نا تو وہ والی وہ اپنے ان کی جو چرپنگ کا سٹائل ہوتا ہے نا وہ بیسا نارمل سٹائل نہیں ہوتا جو ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے جیسے اگر ان کے ساتھ رہے کے ان کی ریدنگ ہوتی تو ان کا وہ سٹائل ہوتا ہے وہ سٹائل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ان کے پیرنٹنگ جو ہے یہ انیٹ بہیویوریر ایس تچ نہیں ہے کہ یہ پہنے سے لرنو بلکہ یہ آفتر برد ہی لرن کیا جاتا ہے لیکن اس کریٹیکل پیریٹ کے دوران اس سنسٹی پیریٹ کے دوران سون آفتر ڈیویلپمنٹ ویدن تھرٹین کو سکسٹین آرز آفتر ہیچیں یہ ہمیں چکس میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ان کے پیرنٹنگ بہیویوریر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس کے پھر ان کا سروائیول ایڈوانٹیج بھی ہے جو بچے اب ماں کے پیچھے نہیں جائیں گے تو وہ پھر 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 سرچ کرنا نہیں ہی سیکھیں گے ٹھیک ہے وہ پریڈیٹر کو ایوائیڈ نہیں کر سکیں گے جب وہ مدر کے ساتھ نہیں ہوگے تو اس کا جس سے اپنیٹنگ بہیویر جو ہے یہ پھر یہ اپنیوشنری پوائنٹ اپنیو سے بھی آپ دیکھیں تو یہ کنزرگ ہے یا نہیں ہے چلتا آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اپنیٹنگ کے علاوہ کنڈیشنل لرنگ ٹھیک ہے ہماری یہ میٹنگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لاسٹ مینٹ چل رہے ہیں پھر میں آپ کے پیسچنز بھی لیتی ہوں نیکس میٹن کے سٹارٹ میں جو ہم نے اب تک بڑھا ہی چیز میں سے